دوستو گر آپ بھی سراج اور ہسرنگا کو بہترین کھلاڑی ماتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو آئی پیل کے انتالیسوں مقابلے میں سراج ہیزل وڈ کے بعد ہسرنگا کے توفان میں ایسے اڑے راجستان کے رجوارے کے دیکھ کر سب دنگ رہ گئے لیکن کیسے سراج کی رفتار، ہیزل وڈ کا کمال اور کوہلی کے ساتھ ساڈپلیسز کی کپتانی سے آر سی بی کی ٹیم میں راجستان کو پچھال کر رکھ دیا یہ سب آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے اس بار کا آئی پیل آر سی بی جیتے گیا نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو مہراشر کرکٹ اسوسییشن کے اس میدان میں مقابلہ شروع ہی ہوا آر سی بی کی ٹیم کے ٹاوس جیتنے کے ساتھ اور دوستو ڈپلیسز نے ٹاوس جیتا پہلے گیندبازی چنی آر سی بی کی ٹیم کے لیے حالانکہ زیادہ تر طور پر دیکھا گیا ہے کہ جب راجستان کی بلے بازی آ جاتی ہے وہ بڑے سے بڑا سکور بنا کر میچ کو آسانی سے جیت بھی لیتے ہیں راجستان کی ٹیم کے لئے ٹاوس ہارنے ایسا کچھ معنی رکھتا ہی نہیں ہے لیکن آج کے میچ میں ایسا ہوا کیونکہ دوستو آر سی بی کے دمدار گیندبازوں نے اپنی ایسی دمدار گیندبازی کا نظارہ پیش کیا کہ دیکھ کر آپ بھی انہیں سالم کر دیں گے بیک ٹو بیک شدک جڑ رہے راجستان رویلز کی ٹیم کے لئے کھلاڑی چاوس بٹلر میدان میں آتے ہی فلوپ ہوتے نظر آئے لیکن اس سے پہلے بھی سب سے پہلا جھٹکا محمد سراج نے دیا تھا دوستو دیو دت پڑی کل یعنی کہ اپنے پرانے ٹیم میٹ کو آؤٹ کرتے ہوئے سراج نے انہیں LBW آؤٹ کیا اور ماتر سات رن پر ان کا وکٹ اپنی ٹیم کو پاری کے دوسرے ہی آور میں دلا کر پہلی وکٹ ایک سوگات کے روپ میں دلائی اس کے بعد دوستو بٹلر کا ساتھ دینے کے لیے میدان میں روی چاندرن اشوین کی انڈری ہو گئی دوستو یہ ایک اٹھپٹی بات ضرور ہے کہ اشوین اس نمبر پر بیٹنگ کرنے آتے ہیں لیکن اس بار بھی فلوپ ہی ہو کر گئے سراج نے ہی گیند کرائی پاری کے چوتھے آور میں اور سترہ رن پر انہیں کوٹن بول کر دیا دوستو سراج کی اتنی توفانی شروعات سے تار سی بی کی ٹیم کو بہت تگڑی اچھی شروعات ملی اور اسی شروعات کو جاری رکھا جوش ہیزل وڈ نے دوستو پاری کے پانچویں آور میں گیند بازی کرنے آئی جوش ہیزل وڈ نے میدان میں آتے ہی سب سے پہلا وکٹ دلایا سب سے خطرنا کھلاری کا یعنی کہ جوش بٹلر کا آپ کو بتا دیں کہ پانچویں آور کی پہلی گیند پر ہیزل وڈ نے ایک پڑا شوٹ مارنے پر مجبور کر دیا جوش بٹلر کو جس کے بعد سراج نے ان کا آسان سا کیچ پکڑا اور تین بیک ٹو بیک وکٹس کے چلتے آر سی بی کی ٹیم کو اچھی شروعات بھی دلا دی دوستو تیس پر تین وکٹ ہو چکے تھے آر سی بی کے لیکن یہ تو کیمل ٹیزر تھا اصلی پکچر تو ابھی آنی باقی تھی گیند بازو کی اس کے بعد پاری کے دسویں اوبر تک کھاموچی ضرور رہی کیونکہ سیمسن میدان میں آ چکے تھے اس گھلاڑی کا اپنا ہی خوف ہے لیکن اکتیس گیندوں میں آج جنہوں نے بھی ایک کشن بنائی تھے پریشر میں تو یہ بھی تھے اور اسی پریشر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاری کے دسویں ہی اوبر میں مرندو ہسرنگا نے انہیں کلین بولڈ کر دیا دوستو ہسرنگا دوارہ لیا گیا یہ وکٹ کسی سونے کے سکھے سے کم نہیں تھا آر سی بھی کے لیے کیونکہ سب سے توفانی بیٹسمن راجستان کے اب اپنے پویلین میں بیٹھ کر آرام ہی تو فرما رہے تھے سیمسن کا وکٹ گرا اور 68 پر ہی چار وکٹ ہو گئے اس کے بعد ڈیریل مشل کو سولرن پر ہیزل ووڈ نے اوٹ کیا اور ہیٹمائر کو تو بڑے ہی چلاکی بھرے طریقے سے ویرات کولی نے اوٹ کیا دوستو آپ کے بتا دے کہ ویرات کولی نے آری کے سولوے اوبر میں ہیٹمائر کے لیے ایکزیکٹ وائی فیلڈنگ لگائی تھی جس پر وہ کھیلنا پسند کرتے ہیں ہیٹمائر نے بلکل وائی شوٹ کھیلا اور وہ آسان سا قیش سما بیٹھے پربو دیسائی نے باؤنڈری کے قریب ان کے کیچ کو پکڑ لیا اور انہیں پھر پویلین کی طرف روانہ کر دیا دوستو اسی طریقے سے راجستان کی ٹیم کے 102 پر ہی چھے بڑے وگٹ گر چکے تھے اور یہی سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ ٹیم اپ ڈیٹس کو تک بھی نہیں پہنچ پائے گی لیکن سارا کا سارا کریڈٹ جاتا ہے سراج ہیسل وڈ اور ہسرنگا کی شامدار گیندبازی کو لیکن آپ سبھی ان کی گیندبازی کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی تازہ خبروں کے لیے جب بھی سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل کو